بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فلی علیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمہ شہر پیلی بھیت کی وہ مایا ناز شخصیت ہیں جن پر عالم اسلام کو ہمیشہ ناز رہے گا جن کے شاگردوں نے آپ کے علمی چراک کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پہچا کر وہاں سے گمرہی و زلالت کے اندھیرے کو دور کیا آج کی یہ ویڈیو حضرت محدث سورتی کی حیات طیبہ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے خاص ہے اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اسے قدردان لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی کی پیدائش سن بارہ سو اکیابن ہجری مطابق اٹھارہ سو چھتیس عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ گجرات کے شہر سورت میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد طیب تھا جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے مرد مجاہد تھے حضرت محدث سورتی کے دو بھائی اسی جنگ آزادی کے جہاد میں شہید ہوئے حضرت محدث سورتی کا شجرہ نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے یہ صحابی رسول مدینہ شریف کے رہنے والے تھے اور آپ بدر و احد اور تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے اور حضور کے وسال کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور رفیق تھے اور حضرت علی نے آپ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام اور بعد میں فارس کا گورنر مقرر کیا تھا آپ کا انتقال خوفے میں ہوا انہی صحابی رسول کی نسبت نصب کی وجہ سے حضرت محدث سورتی اپنے نام کے ساتھ ہنیفی لکھتے تھے حضرت محدث سورتی نے قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم اپنے والدیں ماجز سے حاصل کی والد اور والدہ کے انتقال کے بعد آپ اپنے چھوٹے بھائی مولانا محمد عبداللطیف کے ساتھ سورت سے دھیلی آئے جہاں علم دین کا غلغلہ اور علماء اہل سنت اور علماء دین کی شہرت عام تھی دیلی پہنچ کر آپ نے اس دور کے مشہور مدرسہ حسین بخش میں داخلہ لیا آپ نے اور آپ کے بھائی نے اس مدرسے میں قریب ایک سال قیام کیا اور مختلف علماء و فضلہ سے سرف و نہب تفسیر و تراجم اور دیگر قرآنی علوم حاصل کیے اس کے بعد کانپور جا کر مدرسہ فیض عام میں حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑی کے درس میں شامل ہو گئے اور یہاں اپنے بھائی کے ساتھ سال تک مولانا لطف اللہ علی گڑی سے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اسی مدرسے میں حضرت مولانا محمد علی مونگیری کے درس میں شامل ہوئے حضرت محدث سورتی کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبداللطیف نے تعلیم کی تکمیل کے بعد کانپور میں لکڑی کی تجارت شروع کر دی جو کافی فائدہ مند ثابت ہوئی چنانچہ انہوں نے چھوٹا بھائی ہونے کے باوجود حضرت محدث سورتی کے تمام اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور ان کو یقصوی کے ساتھ مزید حصول تعلیم میں مشغول رہنے دیا محدث سورتی حضرت مولانا وسیع احمد علی رحمہ نے تمام علوم سے فراغت پا کر گنج مرادباد کا سفر اختیار کیا جہاں قطب زمان عویس دورا حضرت مولانا فضل رحمان گنج مرادبادی علی رحمہ قیام پذیر تھے اور ان کے کمالات و کرامات کا شہرہ اس وقت پورے ہندوستان میں تھا آپ شاہ فضل رحمہ گنج مرادبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر سلسلے قادریہ نقش بندیہ میں بیعت ہوئے اور سلوک کی تعلیم کے لیے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رہنے لگے حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مرادبادی نے مولانا وسیع احمد محدث سورتی کی غیر معمولی لیاقت خصوصاً علم حدیث اور اصول فقہ پر متاثر کن دسترس کے پیش نظر آپ کو اپنے درس میں شامل کر لیا بلکہ نئے طلبہ کو پڑھانی کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کر دی حضرت محدث سورتی میں ایک عالی محدث اور مدرس کی تمام صفات موجود تھی اس لیے شاہ صاحب نے آپ کو حسن حسین کی تمام دعائیں نہ صرف پڑھائیں بلکہ ان کو پڑھانے کی اجازت بھی عطا فرمائی شاہ فضل رحمہ گنج مرادبادی چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے اس لیے آپ نے مولانا صاحب میں چھپا مستقبل کا ایک عالم دیکھ لیا تھا چنانچہ آپ مولانا وسیع احمد پر خصوصی توجہ فرماتے اور دیگر تعلیم علموں سے فرماتے کہ ان کی عزت کیا کرو یہ ہندوستان میں فرمان رسول کے محافظ قرار پائیں گے حضرت محدث سورتی جب حسن حسین کے درس سے فارغ ہوئے تو شاہ فضل رحمہ نے آپ کو خلافت عطا کی اور فرمایا کی علم کے اظہار میں کبھی بخل نہ کرنا حق بات چاہے اپنے اور دوسروں کے حق میں کتنی ہی کڑوی کونہ ہو عباب الناس کی فلح کے لیے عام کرنا تعلیم سے فراغت کے بعد آپ گنج مرادباد سے کانپور تشریف لے گئے اور مولانا محمد علی مونگیری کے اسرار پر مدرسہ فیضیں عام میں مدرس ہو گئے مولانا موصوف نے دارالافتہ کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کر دی آپ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جب آپ نے نسائی شریف پر حاشیہ لکھنے کا کام کیا تو حضرت شاہ فضل رحمہ کے حکم پر آپ اپنے وقت کے محدث جلیل مولانا احمد علی سہارن پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ہندوستان میں علماء احناف میں مولانا احمد علی محدث سہارن پوری سے بڑھ کر علم حدیث کا کوئی عالم موجود نہ تھا حضرت مولانا احمد علی صاحب آپ کی لیاقت و فراست کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے اس لیے آپ نے محدث سورتی کا بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا اور آپ کے ساتھ عام طالب علموں سے ہٹ کر خصوصی ورطاو کیا حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری کے شاگردوں میں بڑی بڑی نام بر شخصیت ہی تھی ان میں چند نام ہیں حضرت مولانا احمد حسن کانپوری مولانا محمد علی مونگیری پیر مہر علی شاہ گولڑوی مولانا دیدار علی محدث الوری مولانا شبلی نومانی حاجی امداد اللہ مہاجر مکنی وغیرہ محدث سورتی کو اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مرادبادی کے بعد سب سے زیادہ عقیدت و انسیت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری سے تھی جب محدث سورتی درس حدیث کے دوران اپنے استاد حضرت محدث سہارن پوری کے حوالے سے طلبہ سے گفتگو کرتے تو ایسے موقعوں پر اکثر آپ پر رکت تاری ہو جاتی اور درس حدیث روک کر طلبہ کے ہمراہ اپنے استاد کی مغفرت کی دعا کرتے سہارن پور میں محدث سورتی کے حمدرس طلبہ میں پنجاب کے مشہور عالم اور ولی اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور مولانا دیدار علی الوری شامل تھے محدث سورتی کے چھوٹے بھائی نے کاروبار کے سلسلے میں پیلی بھید مستقل سکونت اختیار کرنی تھی اس لیے محدث سورتی بھی پیلی بھید آتے رہتے تھے بیالیس سال کی عمر میں آپ نے شادی کی اور اپنے بھائی کی فرمائش پیرو مرشد شاہ فضل رحمہ اور استاد حضرت احمد علی کے حکم پر شہر پیلی بھید میں مستقل قیام فرمایا ساتھی پیرو مرشد اور استاد کے حکم کی تعمیل میں پیلی بھید میں ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا تاکہ روحل کھنڈ کی اس مرکزی آبادی میں علم و فضل کا چرچہ عام ہو جب آپ پیلی بھید پہنچے تو وہاں کے علماء و مشایخ نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور جامعہ مسجد پیلی بھید میں حافظ رحمت خان کا قائم کردہ مدرسہ حافظ العلوم میں صدر المدرس کی حیثیت سے آپ کا تقرر کیا گیا آپ کی آمد سے سرزمین بھید میں علم حدیث کا چرچہ عام ہوا اور طلبہ کی کثیر تعداد آپ کے درس میں شامل ہونے لگی آپ کے درس میں شامل ہونے والے طلبہ نے آپ کی حیات میں ہی علم و فضل میں وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دور دور تک ان کی شہرت عام ہو گئی تھی آپ نے پندرہ سال تک مدرسہ حافظ العلوم میں صدر المدرس اور شیخ الحدیث کی خدمات انجام دیں اس دوران آپ نے تصنیف و تعلیف کی جانبی توجہ دی اور جلالین و بیضابی کی تفسیر شروع کی محدث سورتی چونکی اہل سنت والجماعت حنفی المذہب تھے اس لیے خصوصا غیر مقلد وہابی اہل حدیث عقائد کا سختی سے رد فرماتے اور تقلید کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیتے اور فقہ حنفی کے حق میں مدلل ثبوت پیش کرتے پلیویت میں آپ کی رہائش جامعہ مسجد کے قریب محلہ منیر خامی تھی وہاں آپ کے بھائی مولانا عبداللطیف نے مسجد شیخ کبیر کے قریب ایک مدرسہ تعمیر کرائیا اور مسجد اور اس سے ملحب قبرستان کی اثر نو تعمیر کرائی مدرسے کے قیام سے مسجد کی رونق میں اضافہ ہوا اس مسجد میں حضرت محدث سورتی نے اپنے وسال تک امامت کے فرائض انجام دیئے آپ نے اس مدرسے کا نام مدرسة الحدیث رکھا اس کا افتتہ نہائیت شاندار طریقے پر ہوا دور دراز سے آئے علماء نے اس میں شرکت کی عالی حضرت مولانا احمد رضا فازل بریلوی جو محدث سورتی کے خاص دوستوں میں سے تھے انہوں نے بھی اس موقع پر فن حدیث پر تقریباً تین گھنٹے تقریر فرمائی تھی آپ کے اس مدرسے سے علم حدیث کی بہت نشر و اشاعت ہوئی ہندوستان بھر کے دور دور سے طالب علم یہاں آ کر اپنی علمی پیاس کو بجاتے تھے یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ پورے ہندوستان میں پھیل گئے آپ کے شاگردوں میں مولانا امجد علی آزمی مصنف بھار شریعت مولانا حبیب الرحمان خان پیلی بھی تھی سید خادم حسین محدث علا پوری قاضی خلیل الدین حسن حافظ پیلی بھی تھی سید محمد محدث کچھوچوی پروفیسر سلمان اشرف بیہاری خلیفہ علی حضرت مولانا زیا الدین مدنی خلیفہ علی حضرت مولانا زفر الدین بیہاری مولانا زیا الدین پیلی بھی تھی خلیفہ علی حضرت مولانا محمد شفی بیسل پوری مولانا مشتاق احمد کانپوری مولانا عبدالحب پیلی بھیتی مولانا عبدالحی پیلی بھیتی مفتی عبدالقادر لاہوری اور مولانا عبدالقدیر میاں پیلی بھیتی جیسے اکابر علماء کرام و مشایخ ازام شامل تھے جن کے علم و فضل کی ایک دنیا مطریف ہے حضرت محدث سورتی آدات و اتوار میں علماء سلف و سالحین کے آئینہ تھے آپ ہر کام میں احکام شریعت کو پیش نظر رکھتے اور فرماتے کہ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا سب کچھ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو کمگوئی آپ کا شیوہ تھی گھر ہو یا محفل مدرسہ ہو یا مسجد آپ اکثر و بیشتر خاموش رہتے اختلافی مسائل میں صرف اس وقت رائے دیتے جب آپ سے دریافت کیا جاتا ملاقات کرنے والے حضرات سے نہائید انکسار کے ساتھ مصافحہ کرتے خیریت معلوم کرتے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے چھوٹے بڑوں کی یقصہ تعظیم کرتے بعض اوقات اس درجہ آجیزی سے کام لیتے کہ سامنے والے پر رکعت تاری ہو جاتی لوگ دور دراز سے سفر کر کے آپ کی زیارت کرنے پیلی بھیت آتے آپ کے مدرسے اور مسجد میں اکثر مسافروں کا قیام رہتا تھا جس میں بڑی تعداد طالب علموں اور علماء کی ہوتی تھی آپ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے اور بہت کم مخاطب کی طرف دیکھتے بچوں سے آپ کو خصوصی پیار اور لگاؤ تھا پیلی بھیت کے رہنے والوں کی عقیدت و محبت کا ہی عالم تھا کہ دور دراز کے محلوں سے لوگ فجر کی نماز آپ کی مسجد میں ادا کرنے آتے تاکہ روزگار پر جانے سے قبل آپ کی زیارت اور مسافے سے شرفیاب ہو سکیں اگر کوئی شخص حد سے زیادہ آپ کی تعظیم سے پیش آتا تو آپ اسے آجزانہ رویہ اختیار کرنے سے منع فرماتے آپ نے جس کسر نفسی اور آجزی سے اپنی زندگی گزاری وہ صرف اہل اللہ کا ہی خاص سا رہی آپ کے یہاں اغراس و نفسیات کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا آپ نہائیت رحم دل اور کریم النفس بزرگ تھے دوسروں کی تکلیف پر بے اختیار بے چین ہو جاتے اور اس کی تکلیف دور ہونے کی دعا کرتے یہی وہ آدات و صفات تھی جنہوں نے محدث سورتی کو نہ صرف اپنے ہم اثر و علماء میں ممتاز کیا بلکہ عوام الناز میں بھی حد درجہ مقبول بنا دیا تھا علم دین کے علاوہ آپ نے لخنو جا کر وہاں کے نام ور حکمہ سے علم طب بھی حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی آپ صبح میں کچھ دیر اپنے مطب میں بھی بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد مدرسے چلے جاتے تھے دور دراز کے مریض آپ کے حکیمی نسخوں سے شفایاب ہوتے تھے آپ کے معاثرین میں مولانا احمد حسن کانپوری عالی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی مولانا ارشاد حسین رامپوری سید دیدار علی محدث الوری حضرت شاجی محمد شیر میاں پیلی بھیتی مولانا عبدال علی آسی مدراسی تاج الفہول مولانا عبدالقادر بدائیونی مولانا شاہ عبدالکریم گنج مرادبادی پیر سید مہر علی شاہ گھولڑوی جیسے شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب تھے جن سے آپ کے دوستانہ مراسم تھے جو آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ کی اولاد میں ایک بیٹے مولانا عبدالعہد محدث پیلی بھی تھی اور پانچ بیٹیاں تھی مولانا عبدالعہد عالی حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد اور خلیفہ تھے اور اپنے والد سے بھی سلسلہ نقش بندیاں میں بیعت کرنے کے مجازت تھے آپ کو عالی حضرت فاضل بریلوی نے سلطان الوائزین کا لقب عطا فرمایا تھا آپ کو مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مرادبادی سے بہت عقیدت تھی اور اپنے والد کے ساتھ آپ گنج مرادباد جاتے رہتے تھے آپ کی شادی مولانا فضل رحمہ گنج مرادبادی علیہ رحمہ کی نواسی سے ہوئی تھی حضرت محدث سورتی کی تصنیف میں حاشیہ مدارک، حاشیہ تحاوی، حاشیہ بیزاوی، حاشیہ جلالین، تعلقات سنن نسائی، شرعہ معانی الاسار، شرعہ سنن عبودعود، شرعہ مشکات المصابی، افادات حسن حسین، وغیرہ ہیں جنہیں کافی مقبولیت حاصل ہوئی حضرت محدث سورتی نے تقریباً چالیس سال درس حدیث دیا اور سیکڑو طلبہ نے آپ سے سند فراغت حاصل کی درس و تدریس کے علاوہ مسئلہ کے اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں آپ نے روز و شب ایک کی جس کے باعث آپ کو شدید آسابی کمزوری واقع ہوئی اور چار ماہ بسترے علالت میں رہنے کے بعد آٹھ جمادیل اخرہ تیرہ سو چوتیس حجری مطابق بارہ اپریل سن انیس سو سولہ عیسوی بروز بدھ تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ اس جہان فانی سے انتقال فرما کر اپنے مالک حقیقی سے جاملے آپ کے انتقال کی خبر سے عالم اسلام میں ایک افسوس کی لہر دوڑ گئی اخبار دب دبا سکندری کے بیان کے مطابق جب محدث سورتی کے انتقال کی خبر بریلی میں آلہ حضرت کو ملی تو آپ کو اجنا صدمہ ہوا کہ کھڑے ہونا دشوار ہو گیا اور اس دن آپ نے تمام نمازیں بیٹھ کر پڑھی آپ کے جنازے میں تمام ذلو سے علموں مشاہق تشریف لائے شہر کا عجیب عالم تا خلق خدا زارو اتار رو رہی تھی حجوم کی بینہ پر جنازے کو کاندھا دینا دشوار تھا آپ کی نماز جنازہ آلہ حضرت کے بڑے صاحب زادے خجت الاسلام مولانا حامد رزاقہ قادری بریلوی علیہ رحمہ نے پڑھائی اس کے بعد شہر پیلی بھیت کے محلہ منیر خواہ میں بیلو والی مزجز سے متصل قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے ہر سال آپ کا عرص بڑی دھوندھام سے منایا جاتا ہے جس میں ہندوستان کے تمام حصوں سے علماء اکرام بکسرت شریک ہو کر فروغ علم حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو ناظرین یہ تذکرتہ حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ کا آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ جل پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ